ٹو منتھ ویزر ویزا پر آپ کا کتنا خرچہ آ جائے گا کتنا آپ کا ایکسپینس آ جائے گا اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ٹو منتھ کا ویزر ویزا لینے کے لیے اور اس ویزا پر آ کر جا فائن کرنے کے لیے یا ادھر آ کر ویسے ہی ویزر کرنے کے لیے تو میں یہ ویڈیو آپ کو دے رہا ہوں ٹو منتھ کا ویزر ویزا آپ لے سکتے ہیں ون منتھ کا بھی لے سکتے ہیں لیکن ہمارا ٹاپک ہے دو منت کا جو وزٹ ویزا ہے اس پر میکسیمم بھی اگر آپ ادھر سے لیتے ہیں تو چھ ساڑے چھ سو سے سا سو درم تک آپ کو یہ مل جاتا ہے ون منت کا وزٹ ویزا چار ساڑے چار سو درم تک آپ کو جو ہے پڑ جاتا ہے اگر آپ اپنے ہوم کنٹری سے لینا چاہتے ہیں تو آپ درم کی پرائز میں اس کو کنورڈ کر لیں آپ اگر پاکستان سے ہیں تو پچپن سے لے کر ساٹھ ہزار تک آپ کو یہ ویزا پڑ سکتا ہے جو دو منت کا وزٹ ویزا ہے اسی طرح نیچٹ آپ کا سٹیپ ہوتا ہے ویزا کے بعد ٹکٹ ٹکٹ جو ہے تقریباً آپ کو ملے گی ڈیڑھ لاکھ تک آپ اگر ٹکٹ کروانا چاہتے ہیں وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں دو منت کا ادھر سے لینا چاہتے ہیں اپنے ہوم کنٹری سے لینا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ریٹرن ٹکٹ آپ نے کروانی ہوتی ہے جس کا جو خرچہ ہے ڈیڑھ لاکھ تک آپ کو پڑ سکتا ہے ادھر آنے کے بعد اب آپ کا نیچٹ سٹیپ ہوتا ہے اکوموڈیشن لینا اب آپ نے شو منی جو ہے وہ ریڈی کرنی ہے ائرپورٹ پر وہ بھی آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا آپ کی پاکٹ منی ہونی چاہیے پھر ادھر آ کر آپ نے جو ہے اپنا بیڈ سپیس لینا ہے تو بیڈ سپیس اگر آپ لیبر ایریے میں لیتے ہیں تو تقریباً آپ کو مل جاتا ہے دو اڑائی سو درم اڑائی سو درم سے لے کر تین سو درم تک اگر آپ نے مین سٹی میں لینا ہے تو اس کا خرچہ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا آپ کو تین ساڑھے تین سو درم سے لے کر چار سو درم ایون کے پانچ سو درم تک بھی آپ کو اس کا خرچہ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے ایک منت کی بیڈ سپیس لینے کا دو منت کی اگر بیڈ سپیس کی بات کی جائے تو لیبر ایریہ میں اگر آپ لیتے ہیں تو تین سو سے اڑائی سو سے تین سو درم سے لے کر یعنی کہ تقریباً یہ چھ سو درم آپ کا بن جاتا ہے دو منت کے ویزٹ ویزا کا جو آپ کی اکومنڈیشن یعنی کہ جہاں پر آپ نے رہائش اختیار کرنی ہے اسی طرح اگر آپ فوڈ لیتے ہیں تو فوڈ کا بھی چار سو درم سے لے کر پانچ سو درم تک آپ کو خرچہ جو ہے وہ پڑ سکتا ہے ایک مہینے کا تو اگر اس کو بھی اکومنڈ کیا جائے تو آٹھ سو درم یہ پڑ جاتا ہے اسی طرح دوستو نیکسٹ آپ کا سٹیپ شروع ہوتا ہے ٹریولنگ کا ٹریولنگ جو ہے ادھر بہت زیادہ مہنگی ہے بہت ایکسپینسیو ہے اگر آپ ٹیکسی یوز کرتے ہیں تو ٹیکسی کا جو خرچہ ہے وہ آپ کو زیادہ پڑے گا کسی بھی لوکیشن پر آپ اگر جانا چاہتے ہیں کسی بھی کمپنی میں آپ اگر جانا چاہتے ہیں تو ٹیکسی کا آپ کو زیادہ خرچہ پڑے گا اگر آپ میٹرو یوز کرتے ہیں جس بھی جگہ پر آپ جانا چاہتے ہیں تو میٹرو یوز کرنے کے لیے میکسیمم بھی آپ کو ایک کارڈ خریدنا پڑتا ہے جو کہ نول کارڈ کہلاتا ہے میٹرو کارڈ بھی لوگ اس کو کہتے ہیں تو میٹرو کارڈ میکسیمم بھی پچیس درم سے لے کر تیس درم تک آپ کو مل جاتا ہے بس درم سے اس کی پرائس شروع ہوتی ہے تو آپ کارڈ لینے کے بعد جو ہے آپ نے اس پر ریچارج کروانا ہے ریچارج بھی بیس درم کروا لیں جتنا بھی آپ کروائیں گے وہ بہتر ہے زیادہ بھی آپ کروا سکتے ہیں تین چار سو درم پانچ سو درم تک بھی آپ اس میں ریچارج کروا سکتے ہیں تو اب یہ آپ کا ایکسپینس ہے ٹریولنگ کا باقی جو چھوٹے موٹے آپ کی اخراجات ہیں کہ اگر آپ نے مثلا کوئی بھی چیز لینی ہے تو یہ علیہ دا سے آپ ایکسپینس اپنے ذہن میں رکھیں باقی اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کرمانا چاہتے ہیں ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر اس میں آپ کا جو خرچہ ہے وہ زیادہ آئے گا تو نارملی یہی خرچہ ہے تقریباً اگر اس کو اوور آل اکاؤنٹ کیا جائے تو تقریباً تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ تک آپ کا خرچہ آ جاتا ہے پاکستانی روپیز میں انڈیا روپیز میں آپ اس کو کنورڈ کر لیں تو یہ سارے ایکسپینس ہیں آپ کے ٹو منت کے وزرڈ ویزا پر آنے کے صرف ادھر اگر آپ نے پھر نیکسٹ جاب فائنڈ کرنی ہے تو یہ پھر ایک علیدہ معاملہ ہے علیدہ پھر ایک نیا سفر جو ہے پھر یہاں سے شروع ہوتا ہے باقی آپ کو اگر ٹکٹ آپ پکر کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس حوالہ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ وزرڈ ویزا آپ کو اگر چاہیے وان منت کا ٹو منت کا تو بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں تو یہ سمپل ویڈیو ہے آپ مقامل دیکھ لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں تب تک کے لئے اللہ حافظ